نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل ڈلی اور آپ کے ساتھ میں ہوں کرنوہ شنکر شرمہ ٹوٹل ڈلی کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سراج ابھیان کی جس نے آج آخر کار ایک پالٹیکل پارٹی کا روپ لے لیا ہے اور اب سراج ابھیان سے جو نیا نام ہے وہ ہو گیا ہے سراج انڈیا کا اور اسی کے ساتھ اس اعلان کے ساتھ ہی پرشاند بھوشن یوگیند ریادف کی طرف سے صاف کر دیا گیا کہ چاہے پنجاب ویدھان سبھا چناو یا پھر نگر نگم چناو جو کہ اگلے سال دلے میں ہونے والے ہیں اس میں ایک سٹرونگ وکل کے طور پر نظر آئے گی سراج انڈیا خریب دیر سال پہلے اروند کیج ریوال کی عام آدمی پارٹی سے الگ ہوئے یوگیند ریادف اور پرشاند بھوشن نے سراج انڈیا نام سے نئے راجنیتک دل کا گھٹن کیا پہلے سدستے کے طور پر ویووردھ نے تا شانتی بھوشن نے سدستہ لی اور ادھیاکش یوگیند ریادف نے پیلا پٹکا باندھ کر پارٹی کے آپچارک شروعات کی شانتی بھوشن نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے راجنیتک وکلپ کے امیدوں کو دھوست کر دیا ہے سوارت کی بھاب نہ اس میں لگی یہ سپنا ہم نے دیکھا تھا جب اس سپنے کو عربین کے اجلی بھال نے دھوست کر دیا اور بلکل اس کی اُلٹی پارٹی کر دیا تو آج ہم اس سپنے کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے یہ سپنا سچمچ سا کار ہو کر رہے گا اور دیش دیکھے گا کہ کیسی راجنیتک دل ہونا چاہیے جیسا راجنیتک دل کے اپنے اکشا جو کرتے ہیں کوئی اس کو پھولا کرتے ہیں پارٹی کے اعلان کے موقع پر یوگیندر یادف نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی آلوشنا ان کی پارٹی کا مقصد نہیں ہے حالانکہ اس کے ٹھیک بات یادف نے آپ پر قرار آبار کیا یادف نے کہا کہ جو راجنیتی کی بیماری دور کرنے آئے تھے وہ خود اس سے ایک گرسیت ہو گئے جو پرسنیلیٹی کلٹ بنانے کے جو سسٹیمیٹک کوشش ہماری راجنیتی میں ہوئی ہے سوراج ابھیان نے اس سے اپنی دوری دکھائی ہے اور سوراج انڈیا پہلے دن سے کہہ رہا ہے اسی لئے سوراج انڈیا کا ایک پریزیڈنٹ تو ہے لیکن پریزیڈیم ہے سوراج انڈیا کے ٹاپ پر کیول پریزیڈنٹ نہیں ہے ایک ادھیاکش منڈل ہے جس کے آج سترہ لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں سترہ ادھیاکشوں کے بیچ میں وہ ایک ادھیاکش بیٹھے گا تو کلیکٹیو لیڈرشپ کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے تاکہ یہ پرسنیلیٹی کلٹ نہ ہو اس کی مانگ سوا سال پہلے سے کی جارہی تھی لیکن تمام طرح کی وچار ویمرش کے بعد اس کا فیصلہ کیا گیا نئی پارٹی میں پارٹی میں نیتاؤں کی تصویر کو زیادہ پراتمکتہ نہیں دی جائے گی پارٹی کا اپنا آٹی آئی سیل ہوگا جس سے ہر کسی کو سوال پوچھنے کا دھکار ہوگا پارٹی کے چنے ہوئے پرتنیدھی پر وپتھوپا نہیں جائے گا چناو میں امیدواروں کے چین میں پاردرشتہ برتی جائے گی ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا دھکار ہوگا پریسیڈیا موڈل کے ساتھ پارٹی میں آنترک لوگ تنتر ہوگا پارٹی کے لیے 21 سدی کے بھارت کا ویزن سوراج درشن ہوگا یوگیندریادف پہلی ادھیاکش عجید جھا راشتری مہا سچیو پروفیسر آنند کمار مارک درشک سلہکار ہوں گے راجنیتک دل کے اعلان کے ساتھ پارٹی نے چناو لڑنے کے منشاہ بھی ظاہر کر دی یوگیندریادف نے کہا کہ دلی نگر نگم چناو میں سب ہی 272 سیٹ پر وکلپ دیا جائے گا جبکہ پنجاب میں پارٹی دھرمویر گاندھی کے اگوائی میں وکلپ تلاش کرے گی پارٹی بنانے کا مطلب ہے کہ ہم چناوی راجنیتی میں دکھل دینا چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی چناو ہوگا وہاں ہم جا کے اچھا گوہا میں چالیس ہے چلو چالیس ٹکٹ جیب میں لے کے چلے گئے چالیس بانٹنے کے لیے یہ تو بہت آگمہیر راجنیتی بیٹھ کے پارٹی کے گھن کے دو گھنٹے کے اندر بینا پریزیڈیم کی میٹنگ کے نیرنے سنا دوں تو اس کا یہی ارث نکلے گا جو آپ نے کہا تھا کہ پیسلہ تو ایک بیکٹی لیتا ہے سراج ابھیان سے جڑے ہونے کی وجہ سے پریشاند بھوشن نے پارٹی میں کوئی پد نہیں لیا بہرحال انہا اندولن کی تین سال کے بعد ایک اور راجنیتی دل راجنیتی میں بدلاف لانے کی امید دے کر میدان میں اتر گیا ہے پانچ لاکھ ایک روپے کے شروعاتی فنڈ سے شروعات ہوئی ہے جبکہ آگامی چناو کو دیکھتے ہوئے پاولی تک فنڈ کو ایک کروڑ تک پہنچانے کا لکش ہے ظاہر ہے اس سے بھی ایک حد تک صاف ہو پائے گا کہ پارٹی جنتہ کی بیچ کتنا سمرتھن جھٹا پا رہی ہے وشو جی جھا ٹوٹل نیوز دلی واج آخر کار سراج ابھیان سے سراج انڈیا پارٹی کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا پرشاند بھوشن یوگین ریادف کی طرف سے لیکن ان سب کبیچ جو چناؤتی ہیں اس کو لے کر ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے اور ساتھ یہ ساتھ ایک اور بات سمجھے جاری کہ سیدھا جو مقابلہ ہوگا سیدھی جو ٹکر ہونے والی ہے وہ سراج انڈیا کی عام آدمی پارٹی سے ہونے والی آپ کو اتا دیں کہ چاہے پرشاند بھوشن کی بات کر یا پھر یوگین ریادف کی بات کر یہ دو ایس نیتہ ہیں جو کہ عام آدمی پارٹی کے بھی فاؤنڈر میمبر رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے ان دونوں کا ہی چاہے سیاسی ہو یا پھر بیچار ایک دونوں طریقے کے مقبید عام آدمی پارٹی سے سیدھی طور پر ہے عام آدمی پارٹی سے نشکاست یوگین ریادف اور پرشاند بھوشن نے سراج انڈیا کے نام سے اپنے راجنسک پارٹی کا اعلان کر دیا ہے سراج انڈیا پارٹی کے وجود میں آنے سے دلی کی سیاست میں عام آدمی پارٹی کو اب ایک نئی چنوٹی ملے گی سراج انڈیا پارٹی کے نیو رکھنے والے وہی کار کرتا اور نیتا ہیں جو کبھی عام آدمی پارٹی کے پرمک نیتاؤں میں شامل تھے یوگین ریادف اور پرشاند بھوشن آپ کے فاؤنڈر میمبر رہ چکے ہیں دلی بدھان سبح چناو کے بعد یادف اور بھوشن نے پارٹی پر بھرشتہ چار ٹکٹ بٹواری میں گڑ بڑی کے عارف لگائے تھے جس کے بعد پارٹی نے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا تھا عام آدمی پارٹی سے نکالے جانے کے بعد یوگین ریادف پرشاند بھوشن آنند کمار اور عجید جھا سمیتکائی نیتاؤں میں مل کر 14 اپریل 2015 کو سوراج ابھیان نام کا سنگٹھن بنایا 18 مہینوں کے اپنی یادرہ میں سوراج ابھیان نے جائکستان آندولن، انٹی کرپشن ٹیم، امن کمیٹی اور شکشا سوراج جیسے کئی کارکرموں کے ذریعے جنتا کے سروکاروں سے جڑے مددو کو اٹھایا سوراج انڈیا پارٹی کی گٹھن کے باوجود سوراج سنگٹھن بھی کام کرتا رہے گا سوطروں کے مطابق سوراج ابھیان والے نیتاؤں کے راجنیتک پارٹی سوراج انڈیا دلی میں اگلے سال ہونے والے نگم چناو اور پنجاب بھدان سبحان چناو میں اترنے کی تیاری میں ہے جہاں آدمی پارٹی کو تگڑی چنوٹی مل سکتی ہے سوراج ابھیان کے نیتاؤں کے پارٹی سوراج انڈیا میں آم آدمی پارٹی سے بغاوت کر چکے اور پارٹی میں خود کو دبا سمحسوس کرنے والے کئی نیتاؤں اور کار کرتاؤں کے بھی یوگیندر اور پرشاند کے ساتھ آنے کی سگبکاہت ہے جس میں پنجاب کے کئی بڑے نیتاؤں کے نام بھی شامل ہیں جو آم آدمی پارٹی کے لیے کڑی چنوٹی بن سکتے ہیں سوراج انڈیا پارٹی کے شیرش نیتاؤں یوگیندر یادب اور پرشاند بھوشن کو خاص طور پر آم آدمی پارٹی کے پرزیدوندی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان کے بیچ سیدھے طور پر لیڈرشپ کے ساتھ سیاسی اور بیچارک لڑائی ہے اس لئے مانا جا رہا ہے کہ اپنی نئی پارٹی کے ذریعے یوگیندر یادب دلی کے مکہ منتری اروند کیج ریوال کو سیدھی اور کھلی چنوٹی دیں گے بیورو ریپورٹ ٹوٹل نیوز اور چلی رو کرتے ہیں انگلی خبر کا دراصل یہ جو خبر وہ ہر عام جن کو جاننی بہت ضروری ہے دراصل ہم سبھی آرو کو اگر پانی پیتے ہیں تو عموماً یہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ اس کا جو پانی ہوگا واقعی میں شد ہوگا لیکن آپ یہ دھیان دیجئے کہ اگر آپ آرو کا پانی پیتے ہیں اور اس کی کوالیٹی پھر بھی خراب آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو آرو ہے وہ نقلی ہو دراصل آپ خدا دے خاصے بعد میں ایک ایسی فیکٹری کا بھنڈا فوڑ ہوا ہے جو کی نامی گرامی کمپنیوں کے لیبل کے ساتھ بخائدہ آرو کی منفیکچرنگ کر رہی تھی اور آج پولیس نے جب اس کا بھنڈا فوڑ کیا تب خلاصہ ہوا کیسے یہ نقلی آرو بنا رہی تھی دیکھیں آپ پوری خبر گازیباد پولیس نے بڑی تعداد میں نقلی آرو سسٹم پکڑے ہیں اندرہ پرم علاقے میں پولیس نے دو دن کے بھیتر کئی جگہ چھاپے ماری کر ایک بڑی کمپنی کے نقلی آرو برامت کیے ہیں ان آرو سسٹم پر ایک بڑی کمپنی کا نام لکھا تھا اصل میں ان پر نام تو اصلی تھا مگر آرو سسٹم گھٹیا کمپنی کے تھے اور صرف نام کا استعمال کر انہیں بیچا جا رہا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ نقلی آرو کے پیچھے ایک بڑا ریکٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک ٹیم کینٹ آرو کی جو آثورٹی ٹیم ہے اس کے اسپیکٹرز یہاں پہ آئے جنہوں نے بتایا کہ اس عویہ کل شکر میں کینٹ آرو فرجی کینٹ کے نام سے فرجی آرو بنا کے بیچے جا رہے ہیں اس پہ انہوں نے پولیس ٹیم کا سپورٹ مانگا ہم نے انہوں نے پولیس ٹیم بھیجی اور جا کے ریٹ کیا تو ٹوٹل بارہ کینٹ آرو کے جو قرد تھے وہ فرجی پائے گئے اور انہوں نے اپنا اصلی اور فرجی دونوں کو میچ کر کے پھر ایک بکتی کو گرپتار کیا گرپتار کر کے اس کے خلاف ایف آیہ لوج کی گئی ہے ایف آیہ لکھ کے اس کو جل بھی جا گیا نکلی یا گھٹیا قسم کے آرو سسٹم سے ملنے والے پانی کی قوالٹی خراب ہی ہوگی ڈاکٹرز کے مطابق خراب قوالٹی کا پانی صحت کے لیے خطرناک ہے خراب قوالٹی کے پانی سے ڈائریا ہابیٹ آیٹس بھی اور تمام پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کے آسپرٹس اور باقی سبھی ملے جلنے والوں کو بتائیں کہ پانی صاف سوتھرا ہی ہونا چاہیے پانی کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کیونکہ یہ ہی ایک بہت بڑا سوس ہے پانی کا یہ انشور کرنا کی یہ پیور ہے بہت جلوری ہے جس کے لیے گھر میں بہت سارے طریقے ہیں جس سے پانی کو پیور کیا جا سکتا ہے اور ایک طریقہ اس میں ہم جو کمرشل آرو سسٹمز کا ہمیں لگاتے ہیں وہ بھی ہے اس لیے آرو سسٹم کا اوثنٹک اور اچھی کونٹی کا ہونا اور پیوریوڈکلی اس کا سرویس ہونا بہت جلوری ہے پولیس نے دو دن میں یہ چھاپے ماری کر درزنوں کی سنکھیا میں بڑی کمپنی کے نکلی آرو سسٹم زب کیے ہیں نامی کمپنی کے آرو سسٹم بیچ کر بڑی کمپنیوں کو چونہ لگائے جانے کے ساتھ ساتھ گھٹیا مٹیریل سے بنے آرو سسٹم سے لوگوں کی سہت سے بڑا کھلوار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان آرو سسٹم سے فلٹر ہونے والے پانی کی گنوطہ بھی گھٹیا ہی ہوتی ہے اسی لیے ضرورت ہے آرو سسٹم خریدتے وقت سافدھانی برتیں تاکہ نکلی آرو خریدنے سے بچ سکیں اور آپ کی سہت سے کھلوار نہ ہو ٹوٹل نیوز کے لیے گازے باد سے کرنویر کشب کی ریپورٹ اور چلی سکھ ساتھ وقت ہو گیا یہاں پر ایک بہت چھوٹس بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں دلی کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ